موسکار سواگت ہے آپ کا گفتگو میں میں ہوں آپ کے ساتھ شویتا مشرا گفتگو میں آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پنکج گفتہ پریسیڈنٹ آئی آئی ایج ایم آر یونیورسٹی جیپور سر بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص شو میں سب سے اہم سوال یہی میڈیکل فیلڈ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں میڈیکل فیلڈ تو جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج کل کے ٹائم میں پورا ہم سب لوگ سیویئر بنے ہوئے ہیں اور کورونا کے کال میں جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہندوستان میں جو اتنی کم موت ہوئی ہیں جس طرح سے ہم نے کورونا کو پوری پینڈیمک کو جو ہم نے منیج کیا ہے تو اس کے لیے سارے جو میڈیکل کے ہمارے فریٹرنیٹی ہے اس کو میں بہت دھنیوات دینا چاہتا ہوں ان کو بدھائی کے پاتھ رہے ہیں کورونا کو دیکھتے ہوئے میڈیکل انسٹیٹیوٹس کی زمیداری کیا ہونی چاہیے دیکھیں میڈیکل انسٹیٹیوٹس جو اسٹوڈنٹس کو پروڈیوز کرتے ہیں ان کو بہت کچھ سوشلی سنسٹیو ہونا چاہیے کیونکہ جیسے ہوتا ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ رکھتا ہے کہ ہمارا پلیسمنٹ کتنے کا ہوگا اس کی جگہ پر دیکھنا ہے کہ ہم اوروں کی لائف میں ڈیفرنس کیا بنا سکتے ہیں اپنے پیشنٹس اپنے جو بھی ہمارے لوگ ہیں فر آل دے سٹیکھولڈرز اور جو ہمارے فیکلٹی میمبرز ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ناٹ اولی اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ ہماری جو ریسرچ ہے وہ ہم کیسی کر رہے ہیں اور کئی بار میں دیکھتا ہوں کہ یاسے ایک سنسطہ ہے امریکہ کی اس کا کئی بار ریفرنس دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے why not our انڈین انسٹیٹوشنز جیسے ہماری سنسطہ نے آئی ایچ امرین انڈینٹی نے بہت اس میں رول پلے کیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چیئرمن ڈکر گپتہ اور ٹرسٹی ڈکر شوک اگروال they both are member of this Corona Steering Committee اور انہوں نے لگاتار ایک کارے کیا ہے کہ کیسے کورونا کو دور کیا جائے کس طرح کا کیسا communication ہم کریں تو جس طرح ہماری انڈینٹی نے کافی رول پلے کیا ہے اسی طرح اور بھی انڈینٹی کر رہی ہیں اور آنے والے وقت کو دیکھتے ہو فیوچر کو دیکھتے ہو آپ کیا لگتا ہے کہ کیا اس میں اور کچھ بہتر ہونا چاہیے اور اس کے مدینظر سرکار کی کیا ذمہ داری ہونے چاہیے دیکھیں بیچ میں یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے پاس جو میڈیکل فیلڈ کے لوگ تھے اور داکٹرز کی کافی کمی ہو گئی تھی اور اس وجہ سے یہ بات آئی تھی کہ ہمارے جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا یوگدان ہو سکتا ہے تو جیسے جو فائنل سٹوڈنٹس ہیں وہ آر ویٹنگ فر دا فائنل پیسمنٹ یا اپنے آگے چل کے وہ پی جی وگرہ کی تیاری کرتے ہیں تو ان کا بھی کافی یوگدان ہے کہ وہ اس میں جو کارے ہیں جیسے پیشن مینجمنٹ والا کام ہے کافی اس میں الگ الگ ڈیپارٹمنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ہوتا نا سڈن در ازا سرج آف ڈیماند آف دا پیپل تو در دا میڈیکل سٹوڈنٹس can play a very important role گورنمنٹ اپنے لیول سے کام کری رہی ہے لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو پبلک ہیلتھ کو منیج کرنا یہ ایک الگ طرح کا ڈومین ہے تو اس میں جو لوگوں کا جو بیہیوئر ہے جو ان کی سنسٹیوٹیز ہیں پلس کئی لوگ ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں بند لوگ ڈاون کو یہ کافی جیل کی طرح سمجھ رہے ہیں تو ان کو بھی ہنڈل کرنا پلس کئی لوگوں کو تھوڑا سا میڈیکل ہیلتھ کے ایشوز آگئے جیسے ہماری انوستی نے ابھی ہمارا جو بڑا رفرید جنرل ہے جنرل آف ہیلتھ مینجمنٹ تو اس کے ہم نے دو سپیشل ایشوز نکالے ہیں کرونا کے اوپر جس میں آل اوور ورلڈ سے پیپل ہیو کانٹریبیوٹیڈ کی اس میں ہمارا کیا ایکسپیڈینس ہے اس میں پبلک ہیلتھ کی جو ہماری انسٹیٹیوشن سے ان کو اور کیسے سٹنھن کیا جائے اپنے ہیلتھ سسٹم میں کیا 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 سدھار لائے جائیں اور اس طرح کی جو بھی امرجنسیز و پینڈیمک جو آتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یا پہلے کی جو پریپریشن ہے ان آسو ونیٹ کنورٹ انٹو ای ڈیزاسٹر دن ہاو تو ہنڈل ایٹ جیسے راجستان گورمنٹ میں بھی آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو مرنے والے لوگوں کی سنکھ ہے اس کو کیسے کم کیا جائے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ راجستان گورمنٹ کے ساتھ سیوگ کرتے ہوئے ان کو ایک نیا کمیونکیشن سٹائل پورا اس میں ہلپ کر رہے ہیں کی جیسے وائٹ اس ایمپورٹنٹ کی ایمیٹی ایٹ آپ کیسے ایکشن اس میں لو اور چار گھنٹے کے اندر ہی آپ کیسے اس برکتی کو لاؤ تو جیسے ایکسیڈنٹ میں نہیں ہوتا گولڈن آور کیا آپ نے کر اس ٹائم میں بندے کو ہسپتال پہنچا دیا تو آپ بچ گئے اسی طرح کی چیزوں کی آوشکتہ ہے ایڈیوگیشن سیکٹر میں کریئر کی کتنی سمبھاونا ہے ہیلتھ سیکٹر کے بات کر رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں کتنی سمبھاونا ہے کریئر کو لے کر دیکھیں ہیلتھ سیکٹر میں جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ بہت ڈیمانڈ ہے اور ہیلتھ سیکٹر میں الگ الگ طرح کی کورسز ہوتے ہیں اور جس طرح جو سنرائز سیکٹر کی بات کہ ہی جا رہی ہے اس میں ہیلتھ کے سیکٹر رکھاتا ہے دیجٹل ترانسومیشن ہے دیجٹل ہیلتھ ہے بلوکشین use of artificial intelligence in health care یہ کافی نئے امرجنگ type of areas are there but in general that how you want to manage hospitals, health care organizations کیونکہ ہماری سنسا میں جیسے students ہمارے ہیں we have around 4000 alumni تو اللہ ور انڈیا کیا ورلڈ میں پھیلے ہوئے ہیں آپ کسی بھی ہسپلل میں جائے ہیں تو جو بندہ جو اس کو منیج کر رہا ہوگا ہے کر رہی ہوگی there is a big possibility کہ وہ آئی اچھ ہمار سے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نے انسٹوینٹس کو بنایا ہے who will transform the whole system that way تو اندہ کرنٹ ٹائم ہیلتھ کےر کا تو ہمیشہ سے سکوپ رہا ہے لیکن اس کرنٹ ٹائم میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہیلتھ کےر کے اوگر ہم پروفیشنلی منیج کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا یوگدان ہو سکتا ہے لیکن اس ہیلتھ سیکٹر میں بزنس کو لے کر کیا سمبھاونا ہے اور کیا سوچتے ہیں آپ پہ سے لے کر کوئی بھی ہیلتھ کےر میں اگر آپ کےر پہلے جوڑ دیتے ہیں اور ہیلتھ جو کی ایک تو ہو گئی کیوریٹیو کیر ایک ہوتی ہی پریونٹیو کیر ان دونوں کا ہی بہت اچھا اسکوپ ہے اور اس میں اچھے تو یہ ہے کہ جیسے ہم لوگوں کو خود ہی بتائیں کہ آپ پریونشن پہ دھیان دیں جسے کہ you are living in a whole and complete stage of you know the physical, mental and social well-being اور آج کل تو ایک چوتھا element بھی آگیا وہ آگیا ہے spiritual well-being تو اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کا دھیان رکھیں گے اور لوگ اپنا دھیان رکھنا شروع کریں گے تو اس سے ڈیزیس کی سنبھاؤنا کم ہوتی ہے اور ان کو جب ہم منیج کریں گے اچھے سے تو بزنس اپنے آپ چلتا ہے جیسے بیلنس کور کارڈ مارڈل میں ہوتا نا کہ آپ نے لرننگ ان گروت پروسس ٹھیک کی ہے کسٹمر ڈیلائٹ کر دیا تو اس کے بعد آپ کے فائننشل آؤٹکم تو اپنے آپ آتے ہیں لیکن کچھ جیسے ہاسپیٹلز ہیں آج کل جو پہلے کھالی سیٹیز میں تھے وہ ٹیر بی ٹیر سی ٹاؤنس میں بھی جا رہے ہیں اور اسپیشلی مہدی جی نے جب سے آئیشمان بھارت کو شروع کیا ہے اور ڈاکٹر ہرشوردن جی کے کشل نیتر تمہیں وہ ڈبلو اے چو کے بھی ہیڈ ہو گئے ہیں انڈیا میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ ڈیمانڈ ہے اور اگر کوئی بھی اچھی کوالیٹی کی ہیلتھ کیر سروس دے رہا ہے اٹھا ریزنیبل پرائز تو اس کا انڈیا میں بہت سکوپ ہے سب کے ویوز کسی کے لیے بزنیس بھی بنا کی رکھ لیا ہیلت سیکٹر کو اس وجہ سے بھی کئی بار نیگٹیو چیزیں بھی بزنیس جروری ہے لیکن بزنیس کے ساتھ بزنیس کی سسٹینیبلٹی بھی جروری ہے ہم ہلت سیکٹر کی بات کریں لیکن اس فیڈ میں محیلاؤ کے لیے اپورچنیٹی کیسی ہے محیلاؤ کے لیے بہت بیس کے آس پاس لڑکیاں آتی ہیں تو ویچ ویہییس ریشو اس میں آتی ہیں وہ سب سیکھتے ہیں کیونکہ ان کے اندرے نیچر جو لوف کیئر کمپیشن وہ گلز کو لیکن سے نہیں سکھانا ہوتا ہے وہ شروع سے ان کو آتا ہے کی کیسے کیا دھان رکھنا ہے اور ہم نے دیکھا بڑے بڑے ہوسپیٹل ہیں ہیلتھ کیر اورگنیدیشن سین ہمارے نیشن ہیلتھ مشن ہیلتھ ہمارے سٹورنٹ سپیش ہمارے للکیاں ہیں سوال یہ کورونا کال چل رہا ہے اس سے پہلے مارٹ سے پہلے بہت ساری چیزیں تھی بہت سب سب کے ویشن تھے لیکن اس تین مہنے میں اور جس سب ہم جس سٹیج سے گزر رہے اس کے بات فیوچر کیسا دیکھتے آپ ہیلت سیکٹر کا فیوچر تو برائٹ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزوں میں بدلاؤ آئے گا جیسے ہمارا کیسے او پی ڈی کیسے میانیج ہوتا اے پی ڈی کیسے میانیج ہوتا ہے یا ان سم میں کافی جیسے آج کال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اس میں سینیٹ آئی دیشن اور ان ساری چیزوں کا ہے کافی ای میٹنگز کی بات چل رہی ہے تو ان سم میں کافی چینجز آئیں گے اور ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو اس میں کوالیٹی ہیلتھ کے اور مور اکسیس بیلٹی یہ سارے کانسیپٹ جرور آئیں گے اس کے لئے دیجیٹل ہیلتھ تیلی میڈیسین ان سب بہت جیادہ سکوپ بڑھنے والا ہے آپ نے سننے یہ ہوگا کچھ 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 کمپنیز 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 کی جس میں کئی بار ہوتا ہے کی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں کئی چیزیں جو بیسک انالیس آپ کو مشین کر کے دے گی and also the tier two level of health force مالی جی ڈاکٹر ابھی ہمارے پاس پھر بھی پہلے سے بہتر ہے but still you can say ابھی بھی کافی ڈیماند ہے and not like a quick fix کیونکہ کوئی بھی چیز بنانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن ایک سوال ہے جو ڈاکٹر پنکج گپتا کو لے کر ہے کریئر کے پیک میں پہنچنے کے باد یہ سنیاسی بننے کا خیال کیسے آیا یہ ضرور سب کو کوششن مارک سب کے لیے لے کر آ رہے ہے دیکھ لائف میں ایسا موڑ آتا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کی کیا اصلی ہے اور کیا چیز باہری امپورٹنٹ ہے تو ایک سٹیز تھی جہاں پہ مجھے ایک تھوڑا سا نیر ڈیر ایکسپیرنس ہوا تھا پھر میں کافی سائلنس سب تو ان سب سے ایک الگ طرح کی گیان ہوا تو یہ جرور پتہ لگا کہ جو بھی ہے وہ اپنے پاس ہی ہے اپنے اندری ہے جو پرابت ہے وہ پریابت ہے تو یہ نہیں کہ جینا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے اپنے سو بھاو میں مست اور سو بھاو کے خوش رہتا ہوں اور جو سامنے ہے اسی پہ پورا فوکس کرتا ہوں کیونکہ جو بھی موقع ملا ہوا ہے اس میں چھوکنا نہیں چھئی جب بھی موقع ملا ہے دیفرنس کرنے کا آپ اس میں کرو اور اس کے ساتھ بہتوں کی لائیف میں دیفرنس اپنے آپ آئے گا اور پہلے ایک سٹڈی آئی تھی ہارورٹ سے کی اٹھارا پرسن لوگ پریزن میں جیتے ہیں یعنی اٹی دو پرسن کہاں رہتے ہیں ایدر ریگر پاسٹ اور انگزائیٹی اس آئیٹی اس چکر میں کتنی مہان چیزوں کو لوگ مس کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنے سنستہ میں میڈیٹیشن ہے مائنڈفولنس ہے ان سب کا پورے کورس رکھے ہوئے پورا موڈل بنایا گان گیا اور دھیان موسیق بھی تیرے پی گروہ میں چلتی ہے میڈیٹیشن بھی رہتا ہے اور یہ اپنے یونی ورسٹی میں یہ سٹری کے لئے کر رہے ہیں بلکل ہم لوگ کر رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں ہم لوگ ہم جن کو پوری شدہ سے کام کرنے میں ہی مجھا آتا ہے اور میں ہم جنگیز سٹورنٹ جاتے ہیں چاہے وہ ہسپیٹل جاتے ہیں ہلتھ کیر انسٹیوشن میں جاتے ہیں یا آئیوشمان بھارت میں کام کرتے ہیں تو ان کا ایک الگی طریقے سے کام کرتے ہیں اور بہت شکریہ دکٹر پنکج گپتہ ہمارے شو میں آنے کے لیے بہت ساری ایسی جانکاری کیونکہ ایجوکیشن کے ساتھ ہیلتھ سیکٹر میں کیا کچھ بہتر کیا لیکن اس کے علاوہ بھی دھیان اور کبھی جو گیان آپ نے دیا ہے وہ بھی کئی نہ کئی ہیلپول سبھی کے لیے بہت شکریہ اور چلی اس کے ساتھ گفتگو میں آج کلئے بس اتنا دیجئے جازت نمسکار